الطاف حسین نے کراچے میں ڈوب کر جانبہاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا ہے ایمکیوم کے قائد نے اپنے بیان میں سمندر میں ڈوب کر جانبہاک افراد کے اہل خانہ سے افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ اور ایمکیوم کے تمام کارکنان سوگواروں کے غم میں برابر کے شریک ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت سہلی مقامات پر سیکیورٹی کی انتظامات یقینی بنائے ایمکیوم کے قائد الطاف حسین نے کراچے میں سمندر میں ڈوبنے کے باعث ہونے والی انسانی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سمندری مقامات پر حفاظتی اقترامات کا مطالبہ کیا ہے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ کراچے کی سمندر میں ڈوب کر جانبہاک ہونے والے تمام افراد کے لوحہقین سے تازیت کرتے ہیں ایمکیوم کا ایک ایک کارکن لوحہقین کے غم میں برابر کا شریک ہے الطاف حسین نے مزید کہا کہ شہلیوں کی جان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت اور انتظام یا ساحلی مقامات پر بہتر حفاظتی اقترامات کرے تاکہ اس طرح کے افسوس تاک واقعات رونما نہ ہوں کراچے کے ساحل سمندر پر متعدد افراد کے دوبنے کے باعث ہلاکتوں پر الطاف حسین نے اظہارے افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقترامات کرے متعدد قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے کراچے کے ساحل پر متعدد افراد کے دوبنے کے باعث ہلاکتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے الطاف حسین نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقترامات کرے اور ساحلی مقامات پر قائم تفریقہوں پر سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنائے توسناک واقعے پر ایمکو ایم کے قائد الطاف حسین نے بھی لوہ حکین سے تازیت کا اظہار کیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ساحل پر انسانی جانوں کے زیاد کو روحنے کے لیے مناسب اقترامات کیے جائیں